سلام علیکم جی نمستے آدھا آپ سے سرکار کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میں دیکھیں آپ سب لوگ چھیک ٹھاک ہوں گے اور کھیڑت سے ہوں گے خوش آباد ہوں گے ہاں جی تو جناب میں بہت دنوں کے بعد ایکٹیو ہوں اور میں لائیں ہوں آج بریانی کی ریسپی چلیں جناب چلتے ہیں فٹا فٹ ریسپی کی طرف ہاں جی تو جناب یہاں پہ ہم جو دیکھ جی کا چولہ آن کر دیا ہے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آئل آئل ہم نے ایک کپ لیا ہے کیونکہ ہم آدھا کلو مٹن بریانی بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیئے دالچینی ویرہ اور لونگ اور کالی مرچ ان کو شامل کر لیا آئل میں اب ہم شامل کریں گے ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ یہ تینوں تریجی پیسٹ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ان مسالوں کی کھڑے مسالوں کی اور ادھرک لیسن اور مرچوں کا پیسٹ کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے تاکہ ان کی ایک اچھی سی سی مل نکل جائے جب ایک اچھی سی سی مل آ جائے پھر ہم اس میں ایٹ کر لیں گے مٹن یہ دیکھیں جناب اس کی اچھے سے ہمیں بنائی کرنی ہے تاکہ کچھے نہ رہے اور اب ہم نے اس میں مٹن ایٹ کر دیا ہے جو کہ ہم نے لیئے آدھا کلو ایک پاؤنڈ لیا ہے ہم نے اب ہم اس کی بھی بنائی کر دیں گے جیسے کہ اس کا کلر جو ہے وہ پنک ہو جائے یہ دیکھیں جناب اس کی بنائی کر رہے ہیں ہم اور یہ دیکھیں ہمارا جو کلر ہے وہ ہو گیا ہے پنک اسے پنک کلر ہمیں چاہیے یہ دیکھیں یہ جو یہ فائنل لک دیکھیں آپ بنائی کی قریب سے ہیں جناب بنائی ہو گئی ہے ڈن ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک جو آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کر رہی ہوں ہم ون ٹیسپونس میں ایٹ اور اب اس کو نمک ایٹ کر کے اس کو ہم ڈکڑن رکھ دیں گے کور کر لیں گے تاکہ گوشت کا جو اندر کا پانی ہے وہ نکل کے آ جائیں پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں گوشت کے اندر کا جو پانی ہی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے مکمل طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو الکی سی ڈوئی مار دیں گے تاکہ یہ ساتھ جو مسائلیں واپس میں مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ایک بڑی الائچی اور بادیان کا فول جو مجھ سے ٹوٹ گیا ہے وہ ایٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم ہاف ٹیسپون ہلتی ایٹ کریں گے اور دو ٹیسپون بھرے ہوئے ہم اس میں دنیا پاودر کی ایٹ کر لیں گے یہ ہمارا ایک چلا گیا یہ دوسرا جا رہا ہے اس میں دنیا پاودر ایٹ کرنے سے اچھی سی سمیل آتی ہے اور ٹیسٹ میں اضافہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیے ہیں فرائیڈ آنین اگر آپ کے پاس فرائیڈ آنین نہیں ہیں تو آپ ایسا کریے گا پہلے آپ پیاس کو بھون لیجئے گا اس میں یہ سارے مسائلیں ایٹ کیجئے گا اور یہاں پہ ہم نے کچھ بچا لیے ہیں آکھے میں ٹاپنگ کے لیے نینے ٹومیٹوز ہم نے یہاں پہ تھری لارڈ سائز کا ٹومیٹوز لیے تھے اور باقی جو مرچ وغیرہ ہیں مرچی اور آلو وغیرہ ہیں وہ ہم لاسٹ میٹ کریں گے تاکہ ٹومیٹوز گوشت کے ساتھ گل جائیں اور مرچی اور آلو ہم بھارت میٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم ایٹ کریں بریانی مسالہ جو کہ ٹو ٹیسپون ہے آپ اپنے گھر کا بریانی مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں شان بریانی مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں وہ ایٹ کر رہی ہوں جن جن لوگوں کے پاس گھر کا ہم میٹ بریانی مسالہ نہیں ہے یا ختم ہو چکا ہے جیسے کہ ہمارا ختم ہو چکا ہے تو وہ یہ بریانی مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جٹ پٹ بھی بن جاتی ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر ان میں ہم ہاف لیچر پانی ایٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جاں گوشت ہمارا نرم ہو جاں اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے اس میں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ گھلا ہے یا نہیں چلیں جناب یہ پانی ایٹ ہو گیا جب تک یہ سارے مسالے اور گوشت جو ہے اس کا فلیور آ جائے گا ہم نے مسالے پہلے اس سے ایٹ کی ہیں تاکہ گوشت میں فلیور آ جائیں اور ٹومیٹوز بھی اچھی طرح سے گل جائیں دیکھیں جناب یہ ہم نے کور کر لیا ہے اب ہم اس کے آدھی گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں ہنچی تو جناب آتی گھنٹے کے بعد پوزیشن کچھ ہی ہوئے ابھی تک ہمارا پانی اتنا کا اتنا ہی ہے اور اس کے ہم ڈوئی چلا لیں گے مکس کر لیں گے اور پھر واپس سے کور کر کے رکھ دیں گے کیونکہ ابھی تک گوشت نہیں گھلا ہوا گا دیکھیں جناب یہ ہم نے ٹوٹی منٹس کے بعد ٹوٹل ٹوٹی منٹس کے بعد اٹھا لیا ہے اور اب ہم اس کو بوٹی کو بھی چیک کر لیں گے کہ گھلی ہے کہ نہیں کیونکہ 40 یا 45 منٹس 50 منٹس اتنے تک تک ہو جاتی ہے ہماری بوٹی آرام سے گھل جاتی ہے یہ دیکھیں جناب ہاف گھل گئی ہے مطلب 80% گھل گئی ہے باکی 20% لیتی ہے تو اب ہم اس کو اور کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے ہم جناب جب تک ہمارا گوشت گھل تا ہے تم تک ہم جانب پانی بوائل کر لیتے ہیں چابل کے لئے ہم نے دو بھائل پٹی لیا اور اس کو پانی میں اٹھ کر لیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ گھل جائے اور یہاں پہ ہم نے دکن اٹھا دیا ہماری مسا والا لندھ پانی اٹھ کر لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں آلو اور مرچ وغیرہ ایٹ کر رہے ہیں اس پائنٹ پہ ہم اس میں آلو ایٹ کر لیں گے تاکہ اب یہ آلو دس منٹ کے اندر کل جائیں گے آرام سے اگر ہم پہلے ایٹ کرتے تو آلو بلکل ہی کل جاتے ہیں اور ان میں وہ مزا نہیں رہتا اور مرچیں بھی بات میں ایٹ کرنے چاہیے لاسٹ پائنٹ پہ تاکہ وہ آدھی ہاف گلیوی ہاف جو ہے اچھے لگیں ورنہ وہ پوری گلیوی ہو جاتی ہیں تو اچھے نہیں لگتی ہیں یہاں پہ ہمارا پانی بھی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے یہ دونوں طرف کام ہو رہا ہے ہمارا یہ واپسے چیک کر لیتے ہیں ہم گوشت کو اور یہاں پہ ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال لیتے ہیں یہ جی چلیں جی چاول چلے گا اس کے اندر تیز پتہ اس لئے ڈالا ہے آپ کی خوشبوت دار چاول بنے اور مزے کی بنے اگر آپ زیادہ مسائلے ایٹ کریں گے تو اتنا مزا نہیں رہے گا کم مسائلے ایٹ کریں کیونکہ اس سے اچھا لگتا ہے تیز پتے سے ہی کام چل جاتا ہے ان میں نمک بھی ایٹ کر لیں گے ہم نے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر لیا ہے آپ کو جتنا اپنے حساب سے نمک ایٹ کرنا ہو آپ اس ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں یہ واپس سے دیکھ لیں جی جناب ہمارا چاول پورے ڈال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہم نے چھنڈی میں اتار لی ہیں تاکہ ان کا جو پانی تھا وہ نکل جائے اب ہمارا چاولن ریڈی ہو جائے ہو گیا ہے ہمارا چاولن ریڈی اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا سا چاولن نیچے تے لگائے گے اور پر سے ہم چاولو کی تے لگا رہے ہیں دوسرا چاولن ہم نے الگ سے برطن میں نکال دیا ہے یہ رہی ہماری چاولو کی تے اس کو اچھے سے لگا لیں گے چاولو کی تے لگانے کے بعد ہم اس میں ساولن ڈالیں گے جو کہ ہم نے نکالا تھا لیئرز کے لئے یہ چلا گیا جی ہمارا ساولن جا رہا ہے ہمارا ہم سے چلا جا چلا جا بریانی کو دیکھ کر موں میں پر اتنی مزیددار بریانی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیددار بنتی ہے اور مسالے والی بنتی ہیں حالانکہ ہم میں اس میں اتنے مسالے نہیں ہیں گٹ کے پھر بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور جھٹ پٹ بن جانے والی ہیں اتنی محنت نہیں کرنی پر تیس میں یہ اوپر سے تھوڑے چاول لگا لیں گے ہم تاکہ اس کو اوپر ڈیکوریشن بھی کر سکیں یہ اوئل لگا لیا ہے ہم نے تھوڑا اس میں جتنا آپ کو لگی کہ اس میں اوئل کم ہے آپ اس حساب سے اوئل ڈال سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے اونینز کو بچا لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اوپر سے اور یہاں پہ ہماری حریمرت چلی گئی یہاں پہ ہم نے میتھی کو ہے وہ ڈالا ہے سوکھی میتھی اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے آپ چاہیں تو پودی نہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلر ڈال دیا ہے کلر بھی آپ کے حساب سے آپ جتنا چاہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پانی میں ایٹ کر کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جنٹ کے بارے میں دم ہٹایا تو یہ ہے کچھ پوزیشن یہ چاول بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جناب کیا چاول ہیں موہ میں پانی آ رہا ہے اتنے مزے کے کلر فل چاول وائچ پنک سارے کلر ہیں سوری پنک نہیں اورینج اتنے مزے کی بریانی لگ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کا بہت ہی مزے دار ہیں یہ جو میں نے آپ کو مسائلے وغیرہ بتایتے ہیں وہ ہاف کیجئے مٹن کے حساب سے ہیں مطلب ایک پاؤنڈ کے حساب سے آپ کی جتنا زیادہ گوشت تو آپ اس حساب سے اپنے مسائلے ڈبل کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے کی بریانی بنیتی ہے بہت ہی زیادہ